جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچورز میں جسکس کیا کہ کلائیمیٹ چینج کو ایڈرس کرنے کے لیے کیا کچھ انیشیئیٹیوز لیے ایک تو ہم نے الگ سے پڑے گلوبل لیول پہ اور دوسرا ہم نے پڑے کہ نیشنل لیول پہ ہماری کنٹری انڈیا نے کیا کچھ سٹیپس لیے کلائیمیٹ چینج اس پرابلم کو ایڈرس کرنے کے لیے تو آج کی اس لیکچر میں ہم اسی کو کانٹینیو کرتے ہوئے آج کی اس لیکچر میں ہم انوریمنٹل گورننس کے ریلیٹیڈ لاز پڑھیں گے ایکٹس پڑھیں گے تو اس میں جو ایمپورٹنٹ ایکٹ ہے وہ ہے انڈیا فورسٹ ایکٹ آف نائنٹین ٹوئنٹی سیون اگر ہم بات کریں گے تو انڈیا ایک کالنی رہی ہے بریٹش گورنمنٹ کی اور بریٹش گورنمنٹ کو شروع سے ہی وہ یہاں کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اور ان میں سے ان ریسورسز میں سب سے جو ایمپورٹنٹ ریسورس تھا وہ ان کو پروائیڈ ہوتا تھا فورسٹ ٹیمبر جو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو مینفیکچر کرنے کے لیے چاہے وہ ریلیویز ریلیوی ٹریکس میں یا ریلیوی کوچ بنانے میں رائٹ ان میں یوز ہونے والا جو ٹیمبر تھا وہ یہ یہی انہی فورسٹ سے لے سکتے تھے یا جو ایکسپورٹ ہو رہا تھا جو ایکسپورٹ ہو رہا تھا جس کا ہائیلی جو ہائیلی ویلیویے بل ٹیمبر اس ٹائم پہ تھا انٹرنیشنل مارکٹ میں جس کی حال ہی میں جس پہ ایک مووی بنی ہے جس میں ریڈ سینڈرز کا ذکر ہوا ہے تو ایسے ایسے پروڈکٹس یہ یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے ان کو انٹرنیشنل مارکٹ میں یا اپنے کونٹری انگلینڈ میں اس کو اچھے دام پہ بیج لیتے تھے تو اسی کے ریلیٹڈ اپنے اس یوز کو لے کے انہوں نے 1865 میں انڈین فورسٹ ایکٹ پاس کیا اس ایکٹ سے کیا تھا کہ بریٹش گورنمنٹ جو اس ٹائم پہ تھی وہ کسی بھی جو کوئی بھی لینڈ that was covered with trees کوئی بھی ایسی لینڈ جہاں پہ trees ہو اس لینڈ کو وہ declare کر سکتی تھی as a forest as a government forest اس کو وہ declare کر سکتی تھی اس کے بعد وہ گورنمنٹ فورسٹ ایک property بن جاتی تھی بریٹش گورنمنٹ کی and جتنے بھی management کے related جتنے بھی laws جتنے بھی rules چاہیے تھے وہ سب گورنمنٹ وہ سب بریٹش گورنمنٹ فریم کرتی تھی ان کو منیج کرنے کے لیے یعنی کہ جو local communities پہلے claim کر رہی تھی کہ یہ یہاں پہ جو لکڑیاں جو سوکھی پتے یا لکڑیاں وہ یہ use کرتے تھے as timber as fuel and اس رائٹ سے ان کو محروم کیا گیا اس کے بعد اس میں دیرے دیرے amendments ہوتے گئے and 1927 میں 1927 میں Indian Forest Act پاس کیا گیا and this act impacted جو بھی forest dependent communities تھی forest developers تھے ان کی life پہ کافی زیادہ اثر پڑا چاہے وہ positive ہو یا negative ہو ایک طرف سے positive تھا لیکن دوسری طرف سے یہ negative impact دیکھنے کو ملا on the face it seemed to be a positive impact لیکن پھر جب اصل میں پتا چرا تو اس کا ایک negative impact پڑا ان communities پہ and ہمارے جتنے بھی foresters تھے کیا ہوا کہ جتنی بھی claim کر رہا تھا جتنے بھی penalties یا procedures in act کے violators پہ لاغو تھا اس سے کیا ہوا کہ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ state کا control ہونا چاہیے ان foresters پہ and جو بھی local communities claim کر رہی ہیں ان forest کے product use کو لے کے وہ claim بھی ختم کی گئی ان penalties جب penalties لگائے گئی تو لوگ ڈر گئے ان foresters کے use کو لے کے ان کے resources کو وہ اب use نہیں کر رہے تھے وہ اب یہاں پہ لکڑیاں جمع کرنے نہیں جا رہے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا accordingly اس act کے مطابق جو state government گوشت کر سکتی تھی notify کر سکتی تھی clarify دے سکتی تھی کہ کسی بھی forest یا waste land کوئی بھی barren land کوئی بھی ویران کوئی بھی بنجر زمین اس کو گوشت کر سکتی تھی یا to a reserve forest protected forest اور a community forest یہ سب rights کس کے پاس تھے جو concerned state government تھا اس کو یہ حق ملا right ملا دیکھیں گے کیا ہے reserved forest یہ جو پہلی category ہے reserved forest یہ سب سے restricted area تھا سب سے restricted forest ہیں ان forest میں کوئی بھی activity ایسی نہیں ہے human activities like hunting like grazing ٹھیک ہے like gathering یعنی یہاں جو local community ہے وہ اپنے domestic animals کو grazing کے لیے نہیں لے جا سکتے وہ یہاں کسی بھی type کی hunting نہیں کر سکتے یہاں پہ fishing allowed نہیں ہے یہاں پہ in areas میں gathering یعنی کہ یہاں پہ آپ جو سوخی لکڑیا ہیں پتے ہیں ان کو بھی اکٹھا نہیں کر میں اس act کے according and جو state forest concerned state forest department وہ ہی manage کرتا ہے ان کو reserved forests کو دوسری جو category ہے وہ ہے under this act protected forests یہ جو protected forests ہے ان میں جو state government ہے اس کو یہ حق ہے right ہے state government is empowered to constitute کسی بھی land other than reserved forest جو reserved forest کے category میں نہیں آتی باقی اس land کو یہ declare کر سکتی ہے state government as a protected forest and over which جس اس area پہ حق ہونا چاہیے اس area پہ right ہونا چاہیے property rights یعنی یہ area property ہونا چاہیے government کا تب ہی اس کو protected forest declare کر سکتا ہے ایک state government and جو اس کے use کے related یعنی کہ یہاں پہ fishing activities like fishing hunting hunting is not allowed grazing allowed ہے یعنی کہ یہاں پہ domestic animals کو local communities grazing کے لیے لا سکتی ہے یہاں پہ gathering allowed ہے یا اگر کوئی بھی project ہو کسی بھی project کے سپوز اگر کوئی project بنا رہا ہو اس کے آس پاس تو اس کے regarding بھی clarification کون دے گا state government rules اس کے regarding frame کرے گا state government and اس area میں activities allowed ہے most of the activities are allowed like grazing hunting but but یاد رکھ رہا کہ جو hunting is not allowed at all اس کے بعد جو تیسری category ہے تیسری classification ہے وہ ہے under this act this is community forest تیسری category ہے community forest کیا ہے یہ بھی protected forest ہے protected forest ہے and ان کو جو وہاں کی local community ہوتی ہے ایک area میں وہی اس کو manage کر لیتی ہے for example اگر ہم دیکھیں گے جو جو local parks ہوتے ہیں یہاں پہ government officials نہیں دکھیں گے لیکن یہاں پہ کبھی گاؤں کی assembly لگتی ہے یا کوئی بھی related گاؤں کے related کوئی developmental work ہو وہ سب یہاں پہ discuss کیا جاتا ہے ان parks میں یا لوگ ایسے ہی ٹہلے آ جاتے ہیں یہاں جو local community ہے وہی اس کی دیکھ رہے کرتی ہے یعنی کہ timely جو وہاں پہ plantation ہوتی ہے اس کو پانی دی نا یہ سب کس local community کا ہی کام رہتا ہے یعنی total management کس کے ہاتھ میں ہے local communities کے آس پاس میں یا کئی بار ہم دیکھتے ہیں جو railway stations یا bus stand کے آس میں چاہے وہ reserved ہو چاہے وہ protected ہو چاہے وہ community forests ہو تینوں میں cutting of trees is prohibited at all cutting of trees is prohibited تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے انہوں نے British government نے اس time پہ کسی بھی area کو سپوز ہم دیکھیں گے ایک impact کیا پڑا ایک کا اگر ہم سپوز اگر ہم دیکھیں گے انہی western guards کے آسپا جو یہ red sanders کا اس time پہ کافی زیادہ international market میں اس کا کافی زیادہ value تھا تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس کی کافی زیادہ cutting کی انہوں تریز کی جو international markets ہے اس کا trade کر لیتے تھے تو یہ ایک negative impact پڑا ہے اس act کا دوسرا اگر ہم act دیکھیں تو important act is forest conservation act of 1980 یعنی کہ آزادی کے بعد یہ act بنا ہے according to this act اس act کے مطابق جو state government ہے اس کو approval ملنا چاہیے کس central government سے یعنی کہ کوئی بھی land ہے کوئی forest land land ہے جس کو declare کون کرتا ہے کسی بھی آپ نے دیکھا کہ کسی بھی category کی forest ہو چاہے protected ہو چاہے reserved ہو چاہے community forest ہو اس کو declare کرتا ہے state government لیکن پھر اس کے use کو لے کے اگر کوئی بھی forest یہاں پہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی decision لے نہ ہو کہ diversion of forest land جہاں پہ ہو رہا ہو non forest purpose کے ریلیٹ for example اگر کئی آس پاس بن رہا ہو forest land کے آس پاس کہ کوئی power project بن رہا ہے یا کوئی industry set up ہو رہی ہے state government کے دورہ جو state government کے under آ رہی ہے تو اس area کو جو اگر اس area میں بن رہی ہو اس protected area کے آس پاس factory بن رہی ہے تو state government کو پہلے approval لے رہا ہے کس central government سے central government یہاں پہ approve دے گا اس project کو لے گے کہ whether آپ یہاں پہ یہ industry set up کر سکتے ہو یا نہیں تو first is کہ state central government state government کو approve دے گا related to kis کے relate diversion of forest land جہاں پہ ہو رہا ہے non forest purpose کے what is this کہ اگر کوئی forest land ہے اگر یہاں پہ کوئی industry آپ کو لگانی ہے یا یہاں سے کوئی state government کو railway track بنوانا ہے تو یہاں سے جتنا بھی land railway track کے آس پاس آئے گا تو کس میں آئے گا تو اس کا consent آپ کو لینا پڑے گا central government سے یہ state government کی responsibility requirement بنتی ہے دوسرا ہے the reservation of forest پہلے آپ نے reservation کی کہ یہ protected area ہے اس کے بعد اگر local community کی طرف سے کوئی pressurize کیا جا رہا ہے state government کو کہ یہ land اس purpose کے لیے تھی یہ land یہ barrel land اس project کو بنانے کے لیے notify کی جائے اس کو اس کے لیے divert کیا جائے تو اس کا approval reservation state government کرے گا لیکن جب اس کی reservation کرنی ہو اس project کے لیے allocate کرنی ہو یہ reserved land تو اس کے لیے بھی state government کو approval لینا پڑے تیسرا جو اہم ہے اس میں allocation of a forest track to either government agency اور corporate body چاہے corporate body ہو چاہے government agency ہو اور کوئی بھی forest track کوئی forest page اس کو ضرورت ہے کسی بھی project کو implement کرنے کے لیے تو اس کا بھی allocation کون دے گا state government دے گا لیکن approval لینا پڑے گا central government سے یہ سب آتے ہیں under this forest conservation act of 1980 کہ under آپ نے دیکھا central government سے permission لینا پڑے گا state government کو in this regard اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے جو central government ہے اس نے ایک forest advisory committee constitute کی ہے set up کی ہے under جو کس کے under function کر رہی ہے ministry of environment forests and climate change and کسی بھی project کو set up کرنے کے لیے implement کرنے کے لیے this is hashtag here یعنی this is very important کسی بھی project کو implement کرنے کے لیے set up کرنے کے لیے forest clear and اگر چاہیے ضرورت چاہیے تو اس کے لیے آپ کو approval لینا پڑے گا یہ clear and کون دے گا central government نہ ki state government and another جو تیسرا important ہے وہ ہے Wildlife Protection Act of 1972 دیکھیں lecture کے start پہ ہم نے بولا کہ India جو تھا ہمارا country یہ ایک British colony تھی and جو Britishers تھے وہ ایک تو یہاں پہ رسورس کا exploitation کر رہے تھے and دوسرا جو یہاں کی wildlife population تھی جتنا بھی ہمارا biodiversity تھی like اگر ہم اس پہ کی species کی بات کر لائک کشمیر سٹیک یا اگر ہم لیں گے سنو لیو پاڑ وہ ان کو شکار کرنے کا شوک رکھتے تھے and اس شوک کے چلتے ان کی population rapidly بہت زیادہ decline کر گئی تھی کی species کی population بہت زیادہ کم تھی جیسے ہی ہم نے آزادی کے باد ان کا estimation دیکھا and کچھ species کی بات کریں جو کافی زیادہ پایا جاتا ہے داشی گام نیشنل پارک کے آس پاس تو ان کی population کچھ 500 سے گٹ کے آی رہی تھی وہ 1970 کے آس پاس یہ کچھ 300 کے آس پاس ان کی population تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھا ہماری precious biodiversity کا تو اسی کے relate ایک wildlife protection act بنا 1972 ہے کہ یہ legislation ہے کس کو ایک تو wildlife کو biodiversity کو preserve کیا جائے conserve کیا جائے and دوسرا جو اس کا habitat ہے wildlife لائف کا habitat ہے یہ forest یعنی کہ یہ دونوں چیز کو ایک تو biodiversity کو بھی ان کے conservation کو بھی address کرے گا and ساتھ ہی ساتھ جو environmental governance ہم آگے پر جو ہم نے دیکھے Environment Protection Act 1927 یا 80 جو ہم نے دیکھے and اس کو بھی یہ ساتھ ساتھ address کرے گا کیونکہ wildlife habitat ultimately کہا ہے ان ہی forests میں یہ بات کر رہا ہے wildlife protection act this is a two fold conservation act جہاں wildlife preserve کرنے کی بات کی گئی and دوسرا habitat کو بچانے کی بات کی گئی اسی legislation کے through Wildlife Protection Act of 1972 یہ جو act ہے یہ بہت ساری species کو الگ الگ schedules میں divide کر لیتا ہے اسی act کے انڈر ہمارے پاس ایسے ہی six schedules ہے ہم one by one دیکھیں گے اگر ہم schedule one کی بات کریں اس میں آتے ہیں endangered species جو ہم نے IUCN کی classification میں دیکھا کہ endangered species بہت زیادہ protect کرنے کی ضرورت ہے like اس میں اگر ہم دیکھیں جس میں ہم نیچے دیکھیں گے کون کون سے animals ہیں اس میں سنو لیو پار جو ہم نے دیکھا اس کو جن species کو کافی زیادہ protect کرنے کی ضرورت ہے جن کا number کم رہ گیا ہے جو endangered list میں آتے نہیں کی جا سکتی for example اگر ہم elephant کو دیکھیں deer کو دیکھیں ان کی خال ان کی سینگ ان کو illegally hunt کیا جاتا ہے جو schedule 1 کے اندر جتنی بھی species آئے گی ان کو پوچ illegally hunt نہیں کیا جا سکتا ان کی killing نہیں کی جا سکتی and تیسرا important جو ہے ان کا trade نہیں ہو سکتا جو elephant ivory ہے elephant ivory ہے یا جو hangul کے وہ seeing ہے ان کا کافی زیادہ ان کا کافی زیادہ international trade ہو رہا تھا یا آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی کو address کرنے کے لیے یہ act بنایا گیا اس problem کو اس problem سے نپڑنے کے لیے ان کا trade کافی زیادہ ان کا international market میں value تھا تو ان کا کافی زیادہ illegal trade ہو رہا تھا تو اس schedule میں جو بھی animals ہوں گے ان کا رہا انسانی زندگی کو خطرہ ہے جہاں پہ human life کو خطرہ ہے وہاں پہ ان سرکمسٹینسز کے اندر یا کوئی بھی اگر ڈیزیز فیل گئی ہے کسی بھی سبیسی کے انیمل میں that is beyond recovery یعنی کہ جہاں سے اس کو recover نہیں کیا جا سکتا وہاں پہ اس بیماری کو فیلنے سے روکا جا سکتا ہے by killing this particular animal وہاں پہ ایک انیمل کو under first schedule جو پڑتا ہے اس کو آپ ہنٹ کر سکتے ہیں kill کر سکتے ہیں یا کب جا تو جب یہ تھرٹ ہو human life کو یا کوئی ڈیزیز اس میں پائی جائے جو beyond recovery ہو کچھ انیملز کی بات کریں گے جو schedule 1 میں آتے ہیں these are include bengal tiger clouded leopard جس کے ہم نے پہلی ہی example دے رکھی ہے snow leopard swamp deer himalian bear asiatic cheetah kashmiri stag یہ ہی آپ important جو ہے وہ ہم encircle کرتے جائیں گے suno leopard this is important bengal tiger right swamp deer fishing cat lion tailed macaque and musk deer musk deer again important یہ schedule 1 میں آتے ہیں rhinoceros bro antler deer chinkara capard langur golden langur and holock gibbon سب ہی آپ کو یاد نہیں رکھنے ہیں بس کی یا جو current میں چلے آ رہے ہیں جن کے relate آپ کوئی بھی never سن رہے ہو current میں جو چل رہا ہے کسی بات کی چرچہ ہو رہی ہے تو آپ وہ ان ان اینملز کو اب importantly memorize کر لینا and جو ہم نے یہاں پہ answer کر کر لیے like this bengal tiger like this snow leopard جو schedule 1 میں آتے ہیں like this kashmir stag or hungle like this musk deer یا rhinoceros یہ سبھی important key species ہے under schedule first ایسے ہی ہم schedule second کی طرف اگر دیکھیں تو اس list میں جو schedule 2 میں جتنے بھی animals ہے sorry they are also according ان کے relate بھی ان کو high protection دی گئی ہے اس act کے under with the prohibition on their trade کس کے relate زیادہ یہاں پر کس بات پر stress دیا گیا ہے کہ ان کا illegal trade ہو رہا تھا اس کو address کرنے کی بات کی گئی کہ یہاں پہ ان کا illegally trade ہو رہا تھا اس schedule کے اندر جتنے بھی animals تھے ان کا رہا تھا ان کی exploitation ہو کے ان کو trade کیا جاتا تھا انڈین جو international market سے وہاں پہ trade کیا جاتا تھا and schedule 2 کے اندر جتنے بھی animals ہیں ان کو illegal trade سے بچانے کی یا ان کے products illegal trade سے بچانے کی protection دی گئی ہے under this schedule they cannot be hunted ان کو بھی آپ hunt نہیں کر سکتے انڈر جب یہ human life کے تھرٹ بن جائے نقصاندی بن جائے اور if they are suffering from a disease or disorder یا اگر ان میں کوئی بیماری ایسی پائے جاتی ہے جو کہ beyond recovery ہے جہاں سے ان کو recover نہیں کیا جا سکتا اب دیکھیں گے کچھ examples دیکھیں گے important example اسم مکوک پگ تیلیڈ مکوک سٹم تیلیڈ مکوک یہ تین جو مکاکس ہے یہ آتے ہے سکیجول 2 کے اندر بنگال hanuma langur himalian black bear himalian salamander jackal flying scarl guillet scarl whale and king cobra right یہ ساری important ہے یہ سبھی important ہے important species under this سکیجول second of wildlife protection act سکیجول 3 and سکیجول 4 کے اگر ہم بات کریں اس میں species وہ آتی ہے جو کہ endangered نہیں ہے جن کا ابھی کافی زیادہ number ہے numbers میں ان کی population ہے and included under سکیجول 3 and سکیجول 4 جو species endangered نہیں ہے وہ سکیجول 3 and سکیجول 4 میں آتی ہے animals اگر ہم دیکھیں گے کون کون ہے کی animals کی species چتل which is called spotted deer burl blue sheep hyena neil guy sambar and sponges یہ آتے ہیں سکیجول 3 میں اگر ہم سکیجول 4 کی بات کریں اس میں آتے ہیں flamingo hares falcons kingfishers horseshoe craps یہ آتے ہیں under سکیجول 4 اس کے بعد سکیجول 5 کی بات کریں right اگر ہم سکیجول 5 کی بات کریں اس میں آتے ہیں most اس میں آتے ہیں vermin vermin ایسے animals ہے ایسے organisms ہے جو جو carry کرتے ہیں disease کو and جو destroy کرتے ہیں form animals کے لیے حرم فل ہے یا جو destroy کرتے ہیں plants and food production کو جو نقصان پہنچ آتے ہیں ان کو warm minutes بولتے ہیں اس میں آتے ہیں اس سکیجول 5 کے انڈر آتے ہیں common crows fruit bats rats and mice یہ چاروں آتے ہیں کس کے انڈر سکیجول 5 کے انڈر Under this Environment Protection Act and سکیجول 5 6 کی بات کریں جو آخری سکیجول ہے it provides for regulation and cultivation اس سکیجول میں ایسے کچھ plants آتے ہیں specified plants آتے ہیں جن کے cultivation correlated اس میں guidelines ہے کہ آپ ان پلانٹس کو restrict کیا گیا ہے کہ آپ ان کو posses نہیں کر سکتے آپ اپنی property نہیں مان سکتے یا property مان کے آپ ان کو sale نہیں کر پائیں گے چاہے domestic market ہو چاہے international market ہو یا ان transportation یہ تین prohibit ہے ان species کو لے کے ان plants کو لے کے اس میں آتے ہیں بدوم psyched this is native to india billy vanda red vanda kut slipper orchards picture plant napthines chasinia ان سب کے cultivation کے related یہ regulations دیتا ہے کہ آپ ان کو posses نہیں کر سکتے sale نہیں کر سکتے چاہے domestic market ہو چاہے international market ہو یا transportation ان کی prohibit ہے آپ ان کو کسی بھی حال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو cultivate کون کر سکتا ہے ان کو cultivate کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ایجنسیز ان کو cultivate کر سکتی ہیں for scientific researches یا other purposes یعنی کہ جو عام جنتا ہے وہ ان plants کو posses نہیں کر سکتی سیل نہیں کر سکتی ان کا transportation بھی illegal مانا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے اس کے salient features ہم نے different schedules discuss کی اب features کیا ہے اس act کے وہ ہے prohibition of hunting جو schedule first schedule second third and fourth اس schedule کے ان ر جتنے بھی animals آتے ہیں جتنے بھی animals آتے ہیں سیز آتی ہیں یہ act prohibit کرتا ہے کہ ان schedule کے ان جتنے بھی animals آتے ہیں ان کو hunt نہیں کیا جا سکتا it prohibits the hunting of any wild animals جو ان چار schedule first four schedule میں آتے ہیں exception کب ہے جب ایک wild animal کو اب تبی second organization جو ہے under this act وہ ہے state board for wildlife جو state government ہے وہ responsible ہوتی ہے national board for wildlife کون constitute کرتا ہے central government state government کون state government constitute کرتا ہے state board for wildlife جو chief minister ہوتا ہے اس particular state یا UT کا وہ chair person ہوتا ہے اس board کا and the board advises state government یہ جو board ہے یہ advise کرتا ہے یہ بھی advisory ہے nature میں in nature یہ advise کرتا ہے state government کو کب in selection جب یہ selection کرتا ہے یا management کے rules جب rules guidelines frame کیے جاتے ہیں یا جب selection کی جاتی ہے ان areas کی جن کو designated areas designate کیا جاتا ہے ان areas کو designate کرنے کے لیے یہ advise کرتا ہے state government کو دوسرا the formulation of policy for protection جب policies frame کی جاتی ہے protection related یا conservation related by wildlife کو conserve کرنے کے لیے protect کرنے کے لیے جب policies frame کرتی ہے state government تو اس time پہ advisory body ہوتی ہے یہ advise دیتی ہے کون state state wildlife board تیسرا تیسری جو organization وہ ہے central zoo authority یہ جو act ہے it provides for the constitution of central zoo authority جس میں 10 members ہو including chair person and a member secretary یعنی ان دو کو چھوڑ کے کل اس میں کتنے ہے 8 members total میں 10 ہے including chair person and a member secretary جو environment minister ہوتا ہے environment minister central environment جو MOEF CC کا minister ہے وہ chair person بن جاتا ہے by default the authority provides recognition to zoos zoos کی نشان دہی کرتا ہے recognition دیتا ہے ان کو and is also tasked with the regulating of zoos across the country جو بھی in zoos کو regulate کرنی کی جو بھی policies چاہیے regulations چاہیے وہ frame کرتا ہے یہ کون central zoo authority it it lays guidelines provide کرتا ہے and rules دیتا ہے under which animals may be transferred among zoos جو nationally یا internationally transfer ہوتی ہے ایک zoo سے لے دوسرے zoo تک wild animals کی یہ بھی کون اس کے related guidelines یا policy یا rules frame کرنا یہ بھی کام ہے central zoo authority کا چاؤ thi جو organization ہے وہ ہے ntca national tiger conservation authority یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن دیکھیں گے following the recommendations of tiger task force کے recommendations پہ ntca کب بنا 2005 میں کس کو لے کے tiger conservation اس process کو strengthen کرنے کے لیے ntca constitute کیا گیا 2005 میں جو union environment minister ہوتا ہے central environment minister جو ہوتا ہے وہ ntca chairman بن جاتا ہے and جو state minister ہے state environment minister وہ اس body کا vice chair person by default بن جاتا ہے the central government on the recommendations of ntca اس کے recommendations پہ یہ recommend کرتا ہے کہ کسی بھی reserve کو کسی بھی area کو ایک tiger reserve more than 50 wildlife sanctuaries in india have been designated as tiger reserved and as protected under this wildlife protection act is under unki protection کی جاتی ہے جو 5 بھی جو organization ہے وہ ہے wildlife crime control بھیرو the act provides for the constitution of wildlife control crime control بھیرو اس کے constitution کے لیت جو act ہے یہ provide کرتا ہے کہ constitution ہو چاہے کس کا wildlife crime control بھیرو کا to combat جتنے بھی wildlife کے relate crimes ہو رہے ہیں جو بھی illegal hunting ہوتی ہے وہ کیا ہے crime ہے wildlife crime ہے یا ان کی poaching ہو رہی ہے international trade ان کا ہو رہا ہے illegally وہ کیا ہے wildlife crime ان کو روپنے کے لیے انڈیا میں کون ہے wildlife crime control بھیرو اور کس ایکٹ کے انڈر یہ constitute کی جاتی ہے انڈر wildlife protection act of 1972 the bureau has its headquarters اس کے headquarters کہاں پہ ہیں obviously new ڈیلی میں mandated it is mandated to collect collect کرنا intelligence intelligence یعنی intelligence messages collect کرنا and اس کے اوپر actions کرنا کہ جو بھی organized wildlife crime activities ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے اس کا data collect کرنا and اس پہ actions کرنا and to disseminate the same to the state to apprehend the criminals اس کے بعد جو state government ہے اس کو information دینا پہلے collect کرنا اس کے بعد wildlife crime کے relate state government کو information provide کرنا and centralized wildlife crime data bank بنانا ایک registry باز ابطہ طور prepare کرنا کہ کہاں کہاں پہ کیسے کیسے crimes ہو رہے ہیں کون کون اس میں involved ہے پھر اس کی information دینا state government کو اس کا ایک باز ابطہ تو record بنائے رکھنا assist and state governments کو assist کرنا کہ جو wildlife crimers میں involve لوگ ہیں ان کے relate عدارت میں ان کے relate prosecution یعنی کہ کون کون سے کس کو کس type کی سازہ ملنی چاہیے یہ بھی assist اس میں assist کرتا ہے state government کو write advice the government of India on issues related to wildlife crimers جو بھی wildlife crimers ہو رہے ہیں اس کے ان issues کو related government of India کو یہ advise کرتا ہے کون wildlife crime control بیرو having national and international ramifications relevant policy and law اس کے اندر بھی کیا ہے الگ سے باز بیت لاز ہے policies ہے اس کی الگ سے اپنی تو انہی policies کے اندر جو بھی wildlife crime میں ان والو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر کاروائی کرنا اس میں بھی assist کرتا ہے یہ government of India کو this was all about today's session hope that آج کا session جو ہم نے environmental governance کا session دیکھا آپ کے لئے fruitful رہے آپ کے آنے والے exams میں اس میں ہم نے کھالی ہی environmental laws discuss نہیں کی بلکہ important portion آپ کے syllabus کا discuss کیا ہے hope that آج کا session آپ کے لئے fruitful رہے آپ کے انہی والے exams میں تو جو next next two lectures ہیں اس میں ہم try کریں گے آپ سیلیبس ہے environment ecology biodiversity and climate change اس کو conclude کریں گے اس کے بعد conclude کر اس سیلیبس کو ہم لے کے آئیں گے آپ کے لئے mcq series جس میں ہم different mcq discuss کریں گے تو آپ کو ایک طرف سے revision میں یہ help کرے گا hope that آج کا session آپ کے لئے fruitful رہے آپ سیلیبس